اسلام علیکم دوستے ہیں ریاست کے سر کے اوپر ناچتے ہوئے موت کا ننگا کھیل کھیل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام افراد جو سیکیورٹی ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کو بھی خاطر میں نہیں لارے گزشتہ رات بھی ایک ایسا ہی واقعہ ننما ہوا جس نے حالات کو یکسر بدلتے ہوئے وہ پسے پردہ مذاکرہ جو پاکستان تحریک انصاف اور ریاست کے درمیان جاری تھے ان کو بھی ثبوتاج کر دیا معاملہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تمام رکابتوں کو عبور کرتے ہوئے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوئے تو وہاں پر پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست کی طرف سے رینجرز کو طلب کیا گیا تھا اور رینجرز وہاں پر اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے اسی دورہ پاکستان تحریک انصاف کے چند کارکنان جو طاقت کے نشے میں چور تھے انہوں نے جناب ان ریاستی اہلکار یعنی ان رینجرز جو وہاں پر سیکیورٹی کے لیے موجود تھے ان کے اوپر گاڑی چڑھا دی جس کے نتیجے میں چار رینجرز اہلکار شہید اور چھے رینجرز اہلکار زخمی ہو گئے اور اس واقعے نے یقینی طور پر بہت ہی برا امپیکٹ ڈالا ریاستی اداروں پر ہو سکتا تھا کہ ریاستی اداریں جو وہاں پر ڈیوٹی پر موجود تھے وہ اس واقعے کا فوری طور پر ردعمل دیتے اور اس کے نتیجے میں خونریزی کا ایک ایسا علمناک سانہی جنم لیتا جو میرے اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ دل دکھی کرنے والا ہوتا لیکن ان رینجرز اہلکار کی شہادت بھی کم دکھی کرنے والی نہیں ہے ایک اس موقع پر بھی ریاستی کی طرف سے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا گیا لیکن اس سارے عمل نے وہ جو ایک خیر سگالی کا جذبہ پنپ رہا تھا اس کو بہت برے طریقے سے متاثر کر دی اور یہی وجہ ہے کہ موسن نکوی صاحب نے جو کہ وزیر داخلہ لگے ہوئے ہیں انہوں نے رات گئے ایک میڈیا بریفنگ دی اور اس میڈیا بریفنگ کے دوران جو ریاستی کی طرف سے پیشرفت تھی اور وہ تمام اناثر جنہوں نے اس پیشرفت کو ثبوت آج کیا ان کے چینوں کو بے نکاب کرتے ہوئے اسلام آباد میں فوج طلب کرنے کا اعلان بھی کیا اور انہوں نے اس بات کا اشارہ بھی دیا کہ اگر حالات بے قابو ہوتے ہیں تو شہر کے اندر کرفیو بھی لگایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد کچھ اور قدم بھی اٹھایا جا سکتا ہے جو امرجنسی کے نفاظ کے علاوہ کچھ اور نہیں اور اس والے سے کچھ ذرائع کا یہ بھی ماننا ہے کہ امرجنسی کے نفاظ کی سفارش کے لیے جو سمری ہے وہ بھی تیار کی جاری ہے تاکہ ایسی کسی بھی صورتحال سے نفٹنے کے لیے اس کام کو آگے بڑھایا جا سکے یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی یہ جاننا بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کل ایک ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ جیل میں اور اس کے لیے ریاست نے فسیلیٹیٹ کیا تھا پاکستان طریقہ انصاف کو پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن جناب بریسٹر گوھر خان صاحب اور بریسٹر سیف صاحب ان دونوں نے اڈیالہ جیل میں تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک ملاقات کی تھی امران خان صاحب کے ساتھ اور پھر انہوں نے موسیٰ نکوی صاحب کے ساتھ رابطہ کیا اور اس رابطے کے نتیجے میں سپیکر نیشنل اسمبلی کی رہائش گاہ جو کہ منسٹر انکلیو میں ہے وہاں پر اس مذاکرات کا آغاز ہوا ان مذاکرات میں پاکستان طریقہ انصافی طرف سے بریسٹر گوھر خان صاحب اور جناب بریسٹر سیف موجود تھے اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس ملاقات میں جناب اسد کیسر صاحب اور شبلی فراز بھی موجود تھے بعد میں ترجمان اسد کیسر نے ان مذاکرات میں اپنی شمولیت کی تردید کر دی گمنٹ کے طرف سے رانہ سناولہ جناب سردار آیاد صادق صاحب اور موسیٰ نکوی ان مذاکرات میں موجود تھے ان مذاکرات میں پاکستان طریقہ انصاف کو ڈی چوکی جگہ پر ایک متبادل جگہ جو کہ پشاور مورتی وہاں پر دھرنا دینے اور وہاں پر آ کر بیٹھ کے اپنا احتجاج کو ریکارڈ کرانے کے لیے اجازت دی گئی اور اس کے ساتھ دوسرا مقام سنگ جانی کا تھا اور وہاں پر بھی پاکستان طریقہ انصاف کو ہر طرح کی سیکیورٹی اور ہر طرح کی سہولیات اور ہم کرنے کا ریاست کی طرف سے وعدہ کیا گیا جس پر پاکستان طریقہ انصاف کے ڈیلیگیشن نے امادگی کا اظہار کیا اور انہیں اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان کا پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن جناب عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ کرائے جائے تاکہ وہ اس ساری صورتحال سے ان کو بریف کرسکیں ان کا رابطہ کرائیا گیا تو وہاں سے پھر یہی جواب آیا کہ میری رہائی کی شرط کو ان مطالبات اور اس گفتگو کے اندر شامل ہے کیا جس پر یہ مذاکرات ایک مرتبہ پھر ڈیڈ لوگ کا شکار ہو گئے کیونکہ عمران خان صاحب کی رہائی کے مطالبے کو ماننا اس وقت گورنمنٹ کے لیے ممکن نہیں اور دوسری جانب جب یہ مذاکراتی عمل جاری تھا اٹک کے مقام پر میدان جنگ بنا ہوا تھا اور وہاں پر ریاستی ادارے اور پاکستان طریقہ انصاف کے درمیان بہت ہی خوفناک انداز کے اندر پنجہ آزمائی جاری تھی اسی اثنہ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختون خال کے احکامات پر پشاور سے خصوصی ہیوی مشینری کو موگایا گیا اور علی امین گنڈا پور صاحب نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیا کہ ہیوی مشینری پہنچ چکیا اور انہوں نے اپنے کارکنان کو اس ہیوی مشینری کو آگے آنے کے لیے موقع دینے کی اپیل کی اور پھر اس عرصے کے دوران جو جگہ تھی اٹک وہاں پر جو تقریباً خموشی تاری رہی اور جو ہیوی مشینری ہے اس کے آنے کے بعد محول ذرا بدلہ اور ہیوی مشینری کے مددے سے رکاوٹوں کو اٹھا کر یہ کافلہ نہ صرف آگے بڑھا بلکہ اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ مکمل طور پر بے قابو ہوتی رہی اسی دوران مذاکرات کا دوسرا دور ہوتا ہے اسلام آباد میں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں مذاکرات کا دوسرا دور ہوتا ہے اور مذاکرات کے اس دور کے اندر بریک تھو ہوتا ہے اور اس بریک تھو میں پاکستان طریقہ انصاف سنگ جانی کے مقام کے اوپر احتجاجی دھرنا دینے پر جو ہے وہ اتفاق کرتی ہے اور بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ اپنی رہائی کے مطالبے سے دست بردار ہوتے ہیں اور یہ ایک ون ون سیچویشن تھی اور اس کے لیے ایک مرتبہ پھر پاکستان طریقہ انصاف کا باب اڈیالا جیل جاتا ہے اور عمران خان صاحب کا ویڈیو بیان کو ریکارڈ کرتا ہے جس میں عمران خان صاحب اس بات کا اعلان کرتے ہیں بریشتر گوہر خان صاحب جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں مطرمہ بشرا بی بی صاحبہ سے اور بشرا بی بی صاحبہ کو آگاہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب کے اس فیصلے کو ویٹو کرتی ہیں اور وہ اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ عمران خان نے ڈی چوک پہنچنے کا حکم دیا ہے اور ہم ڈی چوک سے پہلے کسی بھی اور جگہ پر دھرنا دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور انہوں نے عمران خان صاحب کے طرف سے ریکارڈڈ ویڈیو کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے ساتھ ہی بشرا بی بی صاحبہ ایک مرتبہ پھر کنٹینر پر چڑھ جاتی ہیں اور کنٹینر پر چڑھ کر مختصر خطاب کرتی ہیں اور مختصر خطاب میں وہ اس بات کا برملہ اظہار کرتی ہیں کہ ڈی چوک کے لیے کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں اور ان کو انہوں نے جو ہے وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترن کوٹس قرار دیا اور مفاد پرست اناثر کر دی یعنی بیرسٹر گوھر کو اور بیرسٹر سیف کو اور شبلی فراز کو اور اسد کیسر کو بشرا بی بی صاحبہ نے ترن کوٹس قرار دیا ان کا کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مطالبے سے پیچھے ہڑ جائیں بشرا بی بی کنٹینر پر چڑھ کر یہ تقریر کر رہی ہیں کہ اب ہم اپنے مطالبے سے پیچھے ہڑ جائیں اور ڈی چوک کی جگہ پر کسی اور جگہ پر جا کر ہم دھرنا دے بشرا بی بی نے اس بات کا اظہار کنٹینر پر برملہ کیا اور انہیں اس بات کا بھی اظہار کر دیا کہ میں ہوں یا میرے کارٹون ہوں ہم ڈی چوک سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے اس صورت میں اسی دوران مختلف جگہوں سے جو کافلے خاصوں پر میاں والی اور وہاں سے جو آنے والا کافلہ ہے جس کے اندر یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ ان کے پاس اسلحہ موجود تھا وہ وہاں پر آتے ہیں اور ایک گاڑی اس دوران جو ہے وہ سیکیورٹی کے ایل کار جو چنگی نمبر 26 کے قریب موجود تھے ان کے اوپر چڑ جاتی ہے جس کے نتیجے میں چار رینجرز ایل کار شہید ہو جاتے ہیں اور چھے زخمی ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں ابتدائی طور پر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جناب رینجرز کی جو ایل کار ہیں ان کے اوپر اتفاق نگلتی کے ساتھ گاڑی چڑ گئی تھی لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی بڑی چیک اوس وہاں پر موجود رینجرز ایل کار کسی کو نظر نہیں آتے یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک دنستہ ایفرٹ ہو سکتی ہے کیونکہ رینجرز ایل کار انہیں کوئی سلمانی ٹوپیا نہیں پہنی ہوئی تھی کہ وردی وردی پر موجود اسلحہ کسی کو اتنی دور سے نظر نہ رو خیر اس کے بعد صورتحال ایک دم ہو جاتی ہے خراب اور اس کے بعد محسن نکی صاحب اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اپنی پریس کانفرنس میں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب سیکشن 244 آئیو کے تحت جناب فوج طلب کر لی گئی ہے اسلام آباد میں اور فوج کو مکمل طور پر اختیارات دے دی گئی ہیں شر پسندوں کو دیکھتے ہی گولی مرنے کا آرڈر بھی دے دیا گیا ہے اور وہ اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ جو حالات ہیں یہ کوئی بھی رخ اختیار کر سکتے ہیں اب یہ جو کوئی بھی رخ ہے یہ بہت ہی زیادہ معنی قیز ہے ابتدائی طور پر اسلام آباد میں موجود لوگوں کا اہم ترین ادو پر فائز لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جناب اس کا اشارہ امرجنسی کی طرف ہے اور امرجنسی کے لیے جو سمری ہے وہ بہت عرصہ پہلے سے تیار موجود ہے صرف اس کا پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے موسیل نکوی صاحب نے اس پر دستگر کرنے ہے تاریخ اس کے اوپر چینج ہونی ہے اور جناب اس سمری نے فوری طور پر منظوری کے لیے وزیراعظم صاحب کے پاس جانا ہے اور پھر سرکولیشن سمری کے اس کے اوپشن کو استعمال کرتے ہوئے اس سمری کو منظور کر کے امرجنسی نافذ کر دی جائے گی پورے ملک میں اور امرجنسی کا نفاظ پاکستان تریکین صاحب کے لیے ایک بہت بڑا ڈیتھ ٹرائپ ثابت ہو سکتا ہے دوسری جانب اگر حالات اور زیادہ کشیدہ ہوتے ہیں جو کہ اس وقت اسلام آباد میں تو کشیدہ نظر آ رہے ہیں آباد کی حدود میں موجود ہے جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت صبح کے تقریباً سر دس کا ٹائم ہونے جا رہا ہے اس وقت تک پاکستان تریکین صاحب کے کارکنان کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ریڈ زون کے اندر داخل ہو جائیں گوشہ بی بی نے آج صبح بھی ایک تقریر کے اندر کارکنوں کو اس بات پر اکسایا ہے کہ جناب انہوں نے ہر صورت ریڈ زون کے اندر جانا ہے اب یہ جو ریڈ زون ہے یہ اس وقت ریاست کی بھی ریڈ لائن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس موقع پر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اسلام آباد ایک بڑے ہی خطرناک بلڈ شیڈ کی طرف بڑھا ہے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ نہیں ہوگا حد تو یہ ہے کہ امریکہ کو بھی اس صورتحال کے اوپر بیان جاری کرنا پڑا ہے اور اس نے فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاسی جماعت کو بھی اس بات کا مشورہ دیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کریں اور حکومت سے بھی کہا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریاست کے جو یہ جو سیاسی جماعت ہے اس کے سیاسی اور انسانی حقوق کو انشور کریں اب بات تو ٹھیک ہے کہ سیاسی اور انسانی حقوق کو انشور کرنا چاہیے لیکن سیاسی جماعت کو بھی اپنا یہ جو انتشار کی سیاست ہے اس سے پیچھے ہٹ کر ریاست کو بھی سپیس دینی ہوگی اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں حالات اسلامباد میں کشیدہ ہے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اسلامباد میں ہونے والے جو سیچویشن ہے اس کا اثر ملک کے باقی شہروں میں بھی ہو سکتا ہے لہٰذا سٹے سے جمبر بھی ہیں حالات کے مطابق ذہا تھوڑا سا دھیان رکھیں آج پاکستان کی تاریخ کا کچھ ایسا واقعہ رونما ہونے جا رہا ہے جو مجھے اور آپ کو افسردہ بھی کر سکتا ہے اور پاکستان کے مستقبل کو گیری تاریخی میں بھی دھگیل سکتا ہے اپنے ریکر ضرور اظہر کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ